بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم مجموعات القصص العربیہ لکامل کیلانی کے اسباق پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کا یہ دوسرا قصہ ہے پہلے قصے کا عنوان تھا عفاریت اللصوص اس کے کئی حلقے کئی قصتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ دوسرا قصہ ہے جس کا عنوان ہے ہیدہ اتنبوری اس قصے کا اگلا حلقہ اگلی قصت آپ سن لیں پہلے عبارت سنیں پھر تعبیرات کو سمجھیں جملوں کی ساخت اور مزاج کو پہچانیں بار بار پڑھیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے مجموعات القصص لکامل کیلانی کی کہ جملے اس کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اگدم سانچے میں ڈھلے ہوئے کہیں سے کوئی جھول نہیں دکھائی دیتا جچے تلی الفاظ ہوتے ہیں بہت خوبصورت الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے قصے کا مغزہ اور مضمون کیا ہے اس سے قطع نظر قصہ کہاں سے لیا گیا ہے اس سے قطع نظر الفاظ کا انتخاب تعبیرات کا جمال اور خوبصورتی کامل کیلانی کی قصوں میں بہت ہی اعلی معیار پر ہوتی ہے بہرحال آپ یہ عبارت سنیں اور الفاظ کو جملوں کو سمجھیں معانی کو سمجھیں بین یدی الفاظ وقد اقتحم العسس دار الطنبور وساقوه الى الفاظ حاول الطنبوری ان يقنعه ببراءته فلم يستطع الى ذلك سبيله فقد ايقن الوالی ان الطنبوری كان يريد بجيرانه شرع وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا هَمَّ بِنَقْبِ حَائِطِهِمْ لَيْلًا وَهُمْ نِيَامِ وَقَدْ عَاقَبَهُ الْوَالِي عَلَى جَرِيمَتِهِ بِحَبْسِهِ وَتَغْرِيمِهِ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِّنَ الْمَالِ بَيْنَ يَدَي الْوَالِي والی کے سامنے حاکم کے سامنے بَيْنَ يَدَي دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ لفظ یا یہ تعبیر عربی زبان میں سامنے کے معنی میں خوب استعمال ہوتی ہے جلسنا بَيْنَ يَدَي ہم اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان بیٹھے گردو میں ترجمہ یہ نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہم اس کے سامنے بیٹھے الْوَالِ حَاکِم کو کہتے ہیں مُکھیا کو کہتے ہیں وَقَدْ اِقْتَحَمَ الْعَسَس اِقْتَحَمَ يَقْتَحِمُ کا معنی ہے گھس جانا داخل ہو جانا چھاپا مارنا اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الْعَسَس سنتری اور پہرے دار پچھلے سبق میں اس کی تشریح تفسیر گزر چکی دار الطنبوری یہ اقتحمہ کا مفہول بھی ہے پہرے دار الطنبوری کے گھر میں گسائے وَسَاقُوهُ سَاقَ يَسُوقُ سَوْقَن کسی کو حکا کر کے لے جانا کھینچ کر کے لے جانا فَحَاوَلَ الطنبوری اَنْ يُقْنِعَهُ بِبَرَاَتِهِ اَقْنَعَ يُقْنِعُ اِقْنَعَنْ بِكَذَا کسی کو کسی چیز کا قانع یعنی قائل کر دینا کسی کو کسی چیز پر راضی اور خوش کر دینا قناعتن کا معنی ہوتا ہے قلیل پر راضی اور خوش ہو جانا جو ملے اس پر راضی اور خوش ہو جانا قانع یقنع قناعتن اقناع یقنع یقنع یقناعن کسی کو کسی چیز پر راضی اور خوش کر دینا دوسرا معنی ہوتا قائل کر دینا منوا دینا یا ها قائل کرنا اور منوا نا کی معنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاول یو حاولو منا کوشش کرنا فلم يستطع الى ذالک السبیل لم يستطع الى ذالک السبیل یہ بھی ایک تعبیر ہے ما استطعت الى ذالک السبیل مجا اس کی راه نہیں ملی یعنی ما اسے کر نہیں سکا ما یکام کر نہیں سکا لم استطع الى ذالک السبیل فقد ایقن الوالی ان الطنبوری ایقن یوقن ایقان یقین کر لینا فقد ایقن الوالی ان الطنبوری یکان یرید بجیرانی شر یرید بجیرانی جیران جار کی جمع ہے ان الطنبوری یکان یرید بجیرانی شر طنبوری اپنے پروسیوں کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا تھا ولو لا ذالک لما همم بنق بحائطهم لو لا ذالک یہ شرط ہے لما همم بنق بحائطهم یا اس کی جزائے لولا کی شرط ماضی کی شرط ہوتی اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کی دیوار پر نقب لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہمم یهم مهمن بکدہ کا منہ ہوتا ارادہ کرنا نقب الحائط دیوار میں نقب زنی کرنا نقب لگانا یعنی چوری کرنے کے لیے لوٹنے کے لیے دیوار میں سراخ کرنا دیوار کو توڑنا یہ نقب زنی کہلاتا ہے وَهُمْ نِيَام یہ جملہ حالیہ ہے جملہ اسمیاں پر واو حالیہ آجاتا ہے یہ جملہ اسمیاں ہے اور اس پر واو حالیہ آگیا وَهُمْ نِيَام وَقَدْ عَاقَبَهُ الْوَالِ عَلَى جَرِيمَتِهِ بِحَبْسِهِ عَاقَبَ يُعَاقِبُكَ مَنَا سَزَادِيْنَا عَلَى جَرِيمَتِهِ اس کے گناہ پر بِحَبْسِهِ قَيَدْ كَرْنے کی سَزَادِيْا تَغْرِيمِهِ غَرَّمَ يُغَرِّمُ تَغْرِيمِ کا منحہ تاوان دینا جرمانہ دینا مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ الْمَالِ مال کی بڑی مقدار بڑی قدر فندق بغداد فندق ہوتل کو کہتے ہیں اس ہوتل کو جس میں قیام کی سہولیات ہوتی ہیں یعنی ریشٹورین وَلَمَّا خَرَجَتْ طُنبُورِيُ مِنَ الْحَبْسِ بَلَغَ بِهِ الغَيْضُ كُلَّ مَبْلَغٍ دیکھیں بَلَغَ بِهِ الغَيْضُ كُلَّ مَبْلَغٍ بہترین تعبیر ہے غصہ غیث کہتے ہیں غصے کو غصہ انتہا کو پہنچ گیا اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا بَلَغَ بِهِ الغَيضُ كُلَّ مَبْلَغْ غصہ اس کے جسم کے یا اس کے نفس کے ایک ایک جز اور ایک ایک روئے میں پہنچ گیا اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوگا بلغ بھی الغید کل مبلغ یعنی اسے بہت بری طرح غصہ آیا فاسرعہ الیلحیدہ اسرعہ یسریعہ الیلکہ ذمانہ کسی کام کو جلدی کرنا وقد اعتزم ان یتخلص منہو الیلعبت اعتزم یعتزم کمانا پختہ ارادہ کر لینا قسم کھا لینا تخلص یا تخلص چھٹ کارا پا لینا ولم ینتظر الى صباح اليوم التالی اگلا دن بل تسلل فی ظلام اللیل الى فندق بغداد تسلل یا تسلل تسللن کمانا ہوتا ہے چھپکے چھپکے جانا چھپکے چھپکے جانا چھپ چھپ کر کے جانا تسلل یا تسللو جسے کہتے ہیں کھسک جانا کھسک کر جانا اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بل تسلل فی ظلام اللیل الى فندق بغداد رات کی تاریخ مکی میں بغداد کی بغداد ریشتوران یا بغداد ہوتل کی طرف چلا ورمال حذاء في قصبت المرحاد رمال 25 دین حذاء جوتا قصبت المرحاد مرحاد کی تب بیت الخلاق مرحاد تویلیت اور قصبت المرحاد یعنی تویلیت کی پایپلین لاتن کی پایپلین اس کے لیے قصبت المرحاد الاستعمال ہوتا ہے قصبت المرحاد وہو واثق في هذه المرة ان احدى الصحبت بينهما قد انقضا انقضا ينقضی کمانا پورا ہو جانا ختم ہو جانا وانه لن يعود الى رؤیته بعد ذلك ابدا دوبارا اسی کبین نحی لو دیکھیں گے وانه لن يعود الى رؤیته کسی کام کو دوبارا کرنے کے لیے لن اعود الى ضربه میں اس کو دوبارا نہیں ماروں گا لن تعود الى لن تعود الى کذا تو دوبارا یہ کام ہرگز ہرگز نہیں کرے گا تو یہ ایک تعبیر ہے بہترین تعبیر ہے اسے نوٹ کیجئے و بعد زمان قلیل سد الحذاو قصبت المرحاد تھوڑی دیر کے بعد میں سد الحذاو سد یا سد سد ان کا منہ بند کردینا کسی سراخ کو بند کردینا پائپ لائن کو بند کردینا کوئی بھی راستہ اس راستے کو بند کردینا چھوٹا یا بڑا اس کے لیے سد یا سد لفظ استعمال ہوتا ہے لوگ اس پر صبر نہ کر سکے دیکھئے یہ بھی ایک بہترین تعبیر ہے اس کتاب کے جملے کتنے خود صورت ہے اور کتنی فصیح اور بلیغر بھی استعمال کی گئی ہے نوٹ کیجئے بار بار پڑی ہے وطال بحثهم عن مصدر هذه النکبة اس مصیبت کی وجہ مصدر اس مصیبت کی وجہ یا سبب کدھونڈنا ان کا دھونڈنا طال طویل ہوگا حتی عثروا على حذائی الطنبور فعرفوه في الحال لأنه كان كما حدثتك مضرب الامثال مضرب الامثال درب الامثال جس کی کہاوت یا مثل بیان کی جائے بین یدائی الوالی ترجمہ دیکھ لے والی کے سامنے وقد اقتحمل عسس دار الطنبوری وساقوه للوالی پہردار طنبوری کے گھر میں گھسائی اور اسے پکڑ کر والی کے پاس لے گئی فحاول الطنبوری جو ان یقنعہ ببراعتہ طنبوری نے خود کی براعت خود کی براعت کا قائل کرنا چاہا یا قائل کرنے کی کوشش کی طنبوری نے اس کو خود کی براعت اس کو خود کی براعت ماننے پر یا منوانے کی کوشش کی خود کی براعت منوانے کی کوشش کی فلم يستطع الى ذالک سبیلا تو وہ ایسا نہیں کرسکا فقد ایقن الوالی ان الطنبوری یکانا یرید بجیرانه شر تو والی کو یہ یقین ہو گیا حاکم کو یہ یقین ہو گیا کہ الطنبوری اپنے پروسیوں کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا تھا ولو لا ذالک لما همم بنقب حائطهم لیلا وهم نیام اگر یہ بات نہ ہوتی تو رات کے وقت ان کی دیواروں میں نقب لگانے کی کوشش نہ کرتا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے وهم نیام جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے وَقَدْ عَاقَبَهُ الْوَالِ عَلَى جَرِيمَتِهِ بِحَبْسِهِ وَتَغْرِيبِهِ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِّن الْمَالِ اور حاکم نے اس کو اس کے جرم پر قید کرنے اور مال کی بڑی مقدار جرمانے میں دینے کی سزا دی وَقَدْ عَاقَبَهُ الْوَالِ والی نے یا حاکم نے اس کو اس کے جرم پر قید کرنے اور مال کی بڑی مقدار جرمانے میں ادا کرنے کی سزا دی فندق بغداد بغداد ریشتورین وَلَمَّا خَرَجَتْ تُمْبُورِيُّ مِن الْحَبْسِ بَلَغَ بِهِ الْغَيْدُ كُلَّ مَبْلَغْ جب تُمْبُورِی قید سے نکلا تو غص بہت زیادہ غص سے ہوا یا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا فَأَسْرَعَا الْحَيْدَ وَجَلْدِي سے جُوتے کے پاس گیا وَقَدْ اِعْتَ زَمَانِ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ الْعَبَدِ اور قسم کھائی کہ ہمیشہ کے لئے اس سے چھوٹکارا پالے یا پختہ ارادہ کیا کہ ہمیشہ کے لئے اس سے چھوٹکارا پالے وَلَمْ يَنْتَضِرِ الْا صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِ اور اگلے دن صبح تک اس نے انتظار نہیں کیا بل تسلل فی ظلام اللیل الى فندق بغداد بلکہ رات کی تاریکی میں وہ بغداد ہوتل کی طرف چھوٹکے چھوٹکے چل پڑا وَرَمَ الْحِذَاءَ فِي قَصَبَةِ الْمِرْخَادِ اور جوتا بیت الخلاق کی پائپ لائن میں پھینک دیا وَهُوَ وَاثِقٌ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ اَنَّ عَهْدَ الصُحْبَةِ بَيْنَهُمَا قَدْ انْقَضَ اور اسے اس بار یقین تھا کہ دونوں کے درمیان صحبت کا زمانہ بیت چکا قَدْ انْقَضَ بیت چکا وَأَنَّهُ لَنْ يَعُودَ الْا رُؤْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدَ اور اس کے بعد وہ اسے ہرگز ہرگز نہیں دیکھے گا وَأَنَّهُ لَنْ يَعُودَ الْا رُؤْيَتِهِ دیکھیں ترجمہ اور عبارت دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں وہ اس کے بعد اسے ہرگز نہیں دیکھے گا وَبَعْدَ زَمَنٍ قَلِيلٍ سَدَّ الْحِذَاءُ قَصَبَةَ الْمِرْخَاضِ تھوڑی ہی دیر کے بعد جوتے نے بیت الخلاقی لائن کو بند کر دیا سَدَّ الْحِذَاءُ بند کر دیا ڈاٹ لگا دی بند کر دیا فَلَمْ يُطِقِ النَّاسُ صَبْرًا عَلَى ذَلِكَ لوگ اس پر صبر نہ کر سکے فَلَمْ يُطِقِ النَّاسُ صَبْرًا عَلَى ذَلِكَ لوگ اس پر صبر نہ کر سکے وَطَالَ بَحْثُهُمْ عَنْ مَسْدَرِ هَذِهِ النَّكْبَةَ اور اس مسیبت کا سبب دھوندنا لمبا ہو گیا دراز ہو گیا حتی عَثَرُوا عَلَى حِذَاءِ الطُمْبُورِ یہاں تک کہ انہیں طُمبوری کا جوتہ ملا عَثَرَ يَعْثُرُوا عَلَى كَذَاءِ مَنَا مِلْنَا کسی چیز کا ملنا پانا یہاں تک کہ انہوں نے طُمبوری کا جوتہ پایا یا انہیں طُمبوری کا جوتہ ملا فَعَرَفُوهُ فِي الْحَالِ انہوں نے فوراً پہچان لیا لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ جوتہ جیسا کَمَحَدَّثُتُكَ جیسا کہ میں نے تجھے بتایا تھا کَانَ مَضْرِبَ الْأَمْثَالِ ذَرْبُ الْمِثَلِ بَنْ چُکَا تھا اس لیے کہ وہ جوتہ جیسا کہ میں نے تجھے بتایا ذَرْبُ الْمِثَلِ بَنْ چُکَا تھا تو یہ ترجمہ ہو گیا اچھی طرح سے آپ دیکھیں اور ہماری یوٹیوب چینل العربیت من الصحف والمجلات پر جو اسباق بہت اہم اسباق موجود ہیں آپ سبسکرائب کریں چینل شیئر بھی کریں عربی زبان کے نشر و اشاعت میں اور اس کے احیاء میں ہمارا تعاون کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین خاص میں خادمی دارہ مرکز المعارف جود پر راجستان